بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس انڈگیورز سرزفر یوٹیوب کے زیوٹیوٹو چینل سے ٹوپک ہے دیئر سوڈنٹس آج ہمارا مارکٹ کی ٹائپس اچھا آپ نے بہت ساری کتابوں میں بہت سارے ٹیچرز سے یہ لفظ بار بار سنا ہوگا آپ کے مارکٹس آف ٹائپس جو ہے وہ کیا ہیں تو عام طور پر جس مارکٹس آف ٹائپس کا ذکر کیا جاتا ہے آج اس پر بھی بات کریں گے آلڑی اس پر میرے ہوڑیو بھی اپلوڈڈ ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ جب ہم مارکٹس ٹائپس کا اپنے میں ذکر کرتے ہیں تو عام طور پر ہم مارکٹس کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا تو ہم کہیں گے مارکٹ ٹائم کے حساب سے ہوگی یا پھر ہم کہیں گے مارکٹ آپ کے لوکیلٹی کے حساب سے ہوگی علاقے وائز ہوگی یا پھر ہم کہیں گے کہ نیچر آف گوڈز کیا ہے یا پھر ہم کہیں گے کہ مارکٹ میں افراد جو ہے وہ کمپیٹیشن کرنے والے ان کی نویت کیا ہے تو یہ چار مختلف طریقے ہیں آج ہم باری باری ان چاروں کا ذکر کریں گے خیال دکھئے گا عام طور پر جب بھی سوڈنٹ سے یہ بات کی جاتی ہے تو عام طور پر بائی کمپیٹیشن لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ والی ٹائپس ہیں تو ان کو عام طور پر کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا لیکن میں نے سوچا کہ آج بچوں کو تھارولی مارکٹ کی جو باقی اوریجنل شکل ہے وہ آپ کو دکھائی جائے ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں نمبر وان تائم کے حساب سے تائم کے حساب سے تین طرح کی ہو سکتی ہے مارکٹ یا تو ڈیلی مارکٹ ہو سکتی ہے یا پھر شورٹ رن مارکٹ ہو سکتی ہے یا پھر لانگ رن مارکٹ ہو سکتی ہے ڈیلی مارکٹ کا مطلب کیا ہے یہ بلکل محصر رسے کی ایک دن کی مارکٹ ہوتی ہے صبح کی مارکٹ شروع ہوئی شام کو ختم ہو گئی تو اس کو ہم یومیا مارکٹ کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر سبزی کی مارکٹ فروٹ کی مارکٹ اسی طریقے سے بیکری آئٹمز دودھ ان چیزوں کی جو مارکٹس ہوتی ہیں یہ ڈیلی بنیادوں پر ہوتی ہے جو آج کا دودھ ہے وہ کل تو نہیں بیکھ سکتا جو آج کی سبزی یا فروٹ ہے وہ کل کی تو تقریبا نہیں بیکھ سکتے تو یہ جو ڈیلی بنیادوں پر یومیا بنیادوں پر جو ہماری مارکٹس ہوتی ہیں ہم کو ہم ڈیلی مارکٹ کا یا یومیا مارکٹ کا نام دے گے اس کے بعد ہے شورٹرن مارکٹ ایسی مارکٹ جس کا عرصہ جو ہے وہ ایک میل سے تو زیادہ ہوتا ہے ایک ہفتے کی ہو سکتی ہے مہینے کی ہو سکتی یہ ایک سال کی بھی ہو سکتی ہے اور سال سے تھوڑی تجاوز بھی کر سکتی ہے دو تین سال کی بھی ہو سکتی ہے لیکن آم طور پر ہم اس کو ایک سال سے زیادہ کا اثر کنسیڈر نہیں کرتے لیکن اس کا وقت یہ نہیں ہے کہ بس ایک سال کی ہی ہون چاہیے اس سے زیادہ ہون سکتی تو ایسی مارکٹ جو ایک ہفتے دو ہفتے ایک مہینہ ایک سال تک چلی جائے اسے ہم یومیا مارکٹ لیکنے شارٹ ہرن مارکٹ دنیا میں بھگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تقریبا تقریبا ساری شارٹ ہرن مارکٹ میں ہی آتی ہیں مثال کی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گندن کی مارکٹ جناس کی مارکٹ کپڑے کی مارکٹ لیدر کی مارکٹ تو یہ ساری مارکٹ جتنی بھی ہیں وہ شارٹ ہرن میریکٹ میں ہی آتی ہیں جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو aynı طور پر ہم شورٹ رن مارکٹ کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے عرصہ طویل کی مارکٹ لانگ رن مارکٹ یہ مارکٹ کونسی ہوتی ہے سوڑن سی مارکٹ ایسی مارکٹ ہوتی ہے جس کا عرصہ دراز جو ہے وہ کئی سال تک محیط ہو سکتا ہے اور ایسی مارکٹ میں نئی مشینے لگانے کا نئے سیٹ اپ لگانے کا کاروبار میں نئے رجحانات کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے اب آدھی بہت زیادہ بڑھ گئی نئی فیکٹ میں کی ضرورت پڑ گئی اب آدھی بہت زیادہ ہو گئی نئے سیٹ اپ کی ضرورت پڑ گئی یا کوئی ایک موٹ جو ہے وہ اس کے سسٹم میں کوئی ایسی تبدیلی آگئی کہ نئی چیزوں کو مطارف کروانا پڑ گیا تو یہ سار کی ساری چیزیں جو ہے وہ لانگ رن مارکٹ میں آ جائے گی خیال رکھئے گا کہ مارکٹ کی جتنی بھی ریسرچ کا کام ہوتا ہے وہ زیادہ تر اسی میں ہی ہوتا ہے لانگ رن مارکٹ پر عام طور پر لوگ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہم شورٹ رن پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں جب ہم مکمل مقابلہ یا مکمل مقابلہ یا نفع اور نقصان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو انہی طور پر ہم اس کو شورٹ رن میں ہی دیکھتے ہیں دنیا کی کوئی بھی مارکٹ لانگ رن میں ناجائز منافع نہیں کما سکتی اور نہ ہی لانگ رن میں دنیا کی کوئی مارکٹ لانگ رن نقصان میں جا سکتا ہے تو یہ نفع اور نقصان کی جو زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں شورٹ رن نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس ٹائپس آف مارکٹ لوکیلٹی کے حساب سے محل وقوع کے حساب سے علاقے کے لحاظ سے اس کی بھی آگے تین ہی مارکٹس ہیں تین ہی ٹائپس ہیں یا تو مقامی طور پر لوکل مارکٹ ہوگی یا پھر ملکی مارکٹ ہوگی عالمی مارکٹ ہوگی مقامی مارکٹ کا مطلب کیا ہے بھی ایک شہر تاک ایک علاقے تاک ایک سراؤنڈنگ تاک جو ہے وہ مقصر ہو سکتی ہے مثال کے طور پر لاہور میں چیز بنتی ہے اور لاہور میں ہی بکتی ہے تو یہ منڈی جو ہے وہ ہماری لوکل منڈی کہہ لائے گی یا پھر ایک گاؤں میں سبزی پیدا ہوتی ہے گاؤں میں ہی بک جاتی ہے ایک شہر کی آبادی شہر میں پروڈیوش کر رہی چیزوں کو شہر میں ہی استعمال کر رہی ہے گاؤں کے عام پر پر یہ جو ہماری مقامی منڈی ہوتی ہے یہ ایک شہر سے دوسر شہر میں بھی نہیں جاتی تو اس کو ہم کہتے ہیں مقامی منڈی مختصر ہوتی ہے یہ منڈی بھی اور یہ بڑی کامیاب منڈی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیشنل مارکٹ یا ملکی منڈی نیشنل مارکٹ اور ملکی منڈی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی اجناس آپ کے پروڈکشن ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتی ہیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا سکتی ہیں اشیاء کی نویت کچھ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز آپ پروڈیوز کریں ملک کے اندر رہ کر اس کو فروڈ کریں گے تو اس منڈی میں اشیاء جو ہے وہ بنانے والا پروڈیوزر اور اشیاء کو خریدنے والا کنزومر یا کسٹومر دونوں ایک ہی ملک سے ریلیٹ ہوتے ہیں دونوں ایک ہی ملک کے باشندے ہوتے ہیں ویہا کہ چیز بنے گی بھی اس ملک میں بکیٹی بھی اس ملک میں ملک کے اندر رہ کر کوئی حدود نہیں ہوتی کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں کتنی دور آپ بھی جا سکتے ہیں لیکن ملک کے اندر ہیں جبکہ اگر آپ انٹرنیشنل مارکیب کی بات کرتے ہیں نمبر تین پر تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی سطح پر آپ دنیا میں اپنی پروڈکشن کو کہیں بھی مطارف کروا سکتے ہیں دنیا بھر میں آپ کہیں بھی چیزوں کو فروخت کر سکتے ہیں تو دنیا میں کہیں بھی فروخت کی جانے والی چیز ایک ملک میں بنی دوسرے ملک میں بھی کی دوسرے ملک کی یہاں آگئی اس کا مطلب ہے کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا جتنا بھی معاملہ ہے وہ سارے کا سارا اس منڈی میں ہی ہوتا ہے تو ہماری محلے وقوع کے حساب سے یہ صرف ایک محدود علاقے تک رہے گی ملک تک رہے گی اور عالمی سطح پر پھیل جائے گی اس کے بعد ہے اشیاء کی نویت کے لحاظ سے سوڈنٹ یہاں بہت ساری ٹائپس ہیں لیکن میں نے یہاں چار ہی لکھی ہیں یہ وہ منڈی ہوتی ہے جس میں ہر طرح کی چیز ہی ملتی ہے ہم دیکھیں کہ پاکستان میں بازار ایک بازار میں ہر چیز ہی بھی کر رہی ہے یا دکان کپڑے کی ہے ساتھ میں سٹیشنری کی ساتھ میں کاسمیٹک کی یا فلاں چیز کی تو ایک ہی بازار میں ہر طرح کی چیز مل رہی ہوتی ہے ایک ہی بازار میں تمام اشیاء ہمیں آویلیبل ہوتی ہیں تو اس کو عام طور پر ہم جینرل مارکیٹ کا نام دیتے ہیں عمومی منڈی کا نام دیتے ہیں جبکہ سپیشل مارکیٹ کیا ہوتی ہے سپیشل مارکیٹ وہ ہوتی ہے کیسی منڈی جس میں ایک خاص طرح کی چیز ہی بیٹے گی مثال کی طور پر مچھلی منڈی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں صرف اور صرف مچھلی کا ہی کاروبار ہوگا سبزی منڈی اس کا مطلب ہے کہ وہاں سبزی اور فرود کا ہی کاروبار ہوگا تو اس طریقے سے ایک مخصوص قسم کی جینرلز کو ایک مخصوص قسم کی چیز کو لیڈر کی مارکیٹ وہاں لیڈر کی چیزیں ہی ملیں گی اس کے بعد ہے ہمارے پاس فلاں مارکیٹ کپڑے کی ہے اس کا مطلب وہاں کپڑا ہی بکتا ہے تو کسی ایک مخصوص چیز کو بیچنے کے لیے یادہ جو ہم مختص کر لیتے ہیں اسے ہم سپیشلائز مارکیٹ کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہے کیپٹل مارکیٹ جس طرح دنیا میں چیزیں بکتی ہیں سوڈنٹس ہیں یہاں کیپٹل کا بھی ایک بڑا باقاعدہ ایک بزنس ہے تو کیپٹل کی مارکیٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جس سے ہم کیپٹل حاصل کر سکتے ہیں عام طور پر بینکنگ سیکٹر وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں تو کیپٹل حاصل کرنا ہے کیپٹل کا انٹرسٹ کیسے ہوگا تو جتنے بھی کیپٹل کے معاملات ہیں اس منڈی میں ہم حال کرتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس لیبر مارکیٹ سوڈنٹ لیبر مارکیٹ میں ہم انسانوں کی منڈی اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کہ ہم انسانوں کی خرید اور فرک کی بات کر رہے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لیبر چاہیے ہمیں ورکرز چاہیے کوئی ایک خاص جگہ پیر جا کر ورکر حاصل کر لیتے ہیں مثال کہ کئی پر برطانیہ ہے یا پھر امریکہ ہے اسے اپنے ملک میں کینیڈا کو اپنے ملک میں لیبر کی ضرورت ہے تو وہ جانتے ہیں کہ گریب ملکوں سے ہم لیبر ملگوا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ملکوں کے لیے گریب ممالک لیبر مارکیٹ بھی ہیں تو یہاں سے وہ لیبر ملگوا لیتے ہیں تو لیبر مارکیٹ میں آ جائیں گے ہم اس کے بعد ہے مقابلہ کی لحاظ سے چار ہمارے پاس قسمی ہوتی ہیں منڈی کی پرفیکٹ کمپیٹیشن مکمل مقابلہ کی مارکیٹ اس کے بعد ہے مونوکولی روکولی اولیگوکولی تو اس پر میری آلوڑی گوڑی موڑی ہے کائنڈی بیٹیل میں وہاں چلے جائے گا تو عام پر پر جب ہم مارکیٹ کی ٹائپس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو صورت اس ٹائپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں بس یہی کرتے ہیں یہاں ہی چلے جاتے ہیں لیکن منڈی کی چار بنیادی قسمیں ہیں وقت کے لحاظ سے تقسیم کر سکتے ہیں لوکیشن کے لحاظ سے بھی نیچر آف哥ڑنز کے لحاظ سے بھی کمپیٹیشن کے لحاظ سے آج ان کے سب کے مارکیٹس ہیں تو چلےنا اصل خیادت سے گا کہ اس مارکیٹ کے اپنے فائدو نقصان ہیں وہ خصوصیات ہیں اس کے اپنے فائدو نقصان اور خصوصیات ہیں اس کے بھی اس کے بھی ان کے فائدو اور خصوصیات نقصان یہ الگ الگ ایک تاپک ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ٹاپک کو لے کے آنگا ظاہر ہے ورنہ تو یہ دو تین گھنٹے کی ویڈیو چلی جائے گی تو اپنا بہت سارا شادت تھے گا کہ یہ ہماری زیادہ طور سے بڑی ویڈیو تھی آج انشاءاللہ اللہ عزیز آپ بھی کسی وقت ان کی آنے بہلے خصوصیات پر بھی بات کریں گے فائدہ و مقصان پر بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک سے آپ کو اس طرح فائدہ حاصل ہوا ہوگا جانے سے پہلے آپ کو یاد کروا دیں سبسکرائب کرنے شیئر اور لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل کو آگے زمین سٹوڑٹس کو بتایا کریں اور اپنے کونے سامنے سامنے دے جاتے رہے ہیں یہ دراصل ہمارے لیے آپ کے جو کومنٹس ہیں یہ انرڈی فراہم کرتے ہیں اور ایک کام اور کیا کریں دیکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز قسند آتی ہے تو ایک تھوڑا سا لائک کر دیا کریں ہمارے تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے آپ کا اس سے کیا جاتا ہے تو اپنے بہت سارا خیال دیں گے آج رہو گے اگر آپ کو ساتھ پسند